السلام علیکم ورحمت اللہ ریپیڈ ایمیزون پروڈک آئیڈیا ڈیولپنٹ ایک فریم برک ہے جس کے اندر فی الحال جو ہے ہم کومپیٹیشن کے انیلیسز کر سکتے ہیں انیشل جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب ہمیں ایک پروڈک کو دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے بجٹ میں کچھ مناسب لگ رہی ہے آپ کو تو اب اس کو فردہ ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک انیلیسز کی ضرورت ہے کہ جی کومپیٹیشن کہاں کہاں آپ کو کرنا ہو ہوگا تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک کی ضرورت ہے اور ہماری کوشش یہ دی کہ جی وہ آسان ہو فریم ورک جائے نا وہ سیٹ آف رولز ہیں اور دے ویئے ڈیٹا شوڈ بی پریزنٹڈ یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر تو آپ سب کوئی بادوں میں کہ جی کوئی بھی پروڈک کرنے سے پہلے اس کی انٹیسیبیٹڈ سیلز آئیے بجٹ آپ نے الگ رکھنا ہوتا ہے ریٹرن آن انبیسمنٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بزنس ٹھول کرنے سے پہلے پرو پروفٹیبل ہوگا کتنا پروفٹ آ سکتا ہے اندازن اور کتنا آپ کو گھر لے کر جا رہا ہے پھر گروت آ جاتی ہے پھر آسانی آ جاتی ہے آسانی ہمیں ہر جگہ چاہیے دراصل کمپیٹیشن کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا آسان ہے ہمیں کمپیٹ کرنا کیونکہ ایڈ آئینڈ آگے جو مارکٹ پلیسز ہیں وہ تو ہے ہی کمپیٹ شاپنگ ویب سائٹز جیسے کہ امزان ای بے بغیرہ تو ہم یہاں پر اس فریم ورک سے ہم ڈی دیکھ دیئے جو کمپیٹیشن کی فیکٹرز میں نے آئینڈ فائی کی ہیں ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں یہ کچھ میجر کمپیٹیشن فیکٹرز ہیں تو آپ اس ڈاکومنٹ کو گو تھرو کر سکتے ہیں اس کا دنک میں آپ کو دے دوں گا فیلحال میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میل پرپ کنٹینرز کی سٹڈی تو یہ سمری ہے سمری پیج پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایبریج پر کچھ لکھا ہوا ہے یہ پہلے پیج پر جتنے بھی پروڈکس دسٹ ہوئی نہیں تھی ان کا ای دوسریوں پور پیج کے حوال ہے چیز اکیلڈیوپیلی وہ تمہارے پیج پر جائے پیج کے حوالے پیج پر ہمارے پاس ایک لوگ کتنے ہیں یہ 8 ہیں ہے آٹھ ہیں اور آپ کے خیلی آر ٹوٹی ے ریویوز و اپے پیج میں کسی کے بھی نہیں ہیں ہے نہیں جسا ایک ایک ریسٹنگ ہیں جس کے پانچ سو سے کم ریویوز ہے ہیں تم تنے نظر آ رہا ہے ٹاپ ففٹین میں بھی کوئی نہیں ہے تین سو سے کم ریویوز والا اور اس کے بعد جو ہے پانسو ریویوز سے کم والا وہ ایک ہی رسٹنگ ہے صرف ٹاپ ففٹین میں بھی وہی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے برینڈ ڈومننس ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دووں کے برینڈر برینڈ ماریج یا برینڈ لویلٹی بنی بھی ہے اور وہ کسی ایک برینڈ کی طرف انکلائنڈ ہیں اب یہاں پہ اس کی پانچ پروڈکٹ نظر آ رہی ہیں اس کی چار نظر آ رہی ہیں اور آپ کو معلومی ہوگا کہ ایک ہی سیم برینڈ اور اسٹیبلشڈ ہوگو اور اس کی ملٹیپل پروڈکٹ ایک نشہ کے اندر ہو تو ایمیزان فر شور اس کو فوقیت دے گا تو ہم یہ دیکھیں گے ابھی آگے چل کر کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے جس کی نئی پروڈکٹ ہے تو اس کی سیل جب ہم اپنی انلائز کر رہے ہوں گے کہ ہم کتنی سیل دے کر جا سکتے بھی نیو بھی اندس نشہ تو اگر ہم کبھی بھی ایک بڑے برینڈ کو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ بڑے برینڈ کو اس کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے کیونکہ اس کی اور اس کیوز موجود ہے اس نشہ میں پھر ایمیزان یہاں پر اس نشہ کے اندر ایو بی ہے ڈومینٹ ہے 38 آر او 48 اور ایمیزان جانا وہ 10 ہیں فائن بس ایک بزہ رکھنی چاہیے آپ کو اور یہاں پر ریٹنگ ہے کہ ہم اپنی رائے کیا قائم کریں ہم اپنی ریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز کیا قائم کریں کہ ہم اگر ایک سادھاراں سی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جس کی کوئی خاص نہیں ہے تو باقیوں کی طرح یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 4.5 سے لے کر 4.7 تک آپ کی ریٹنگ ہو سکتی یہ مطبقہ اس سے نیچے نہیں جائنے کی کوشش کریں گے آپ افکورس یہ سے نہیں کریں گے کہ چارہ نے بچا کر چار ہزار کا محصان کر لیں اور یہاں پر یہ کچھ دکھا رہا ہے کہ کچھ نئے سیلرز نے میں سے تین ہیں جو کہ پہلے پیج پر آپ آئیں ان کی پوزیشن آف کورس بہت کم ہوگی ان کے ریویوز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سیلز دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ دیکھوں گا کہ ان برینڈ میں سے کوئی ایسا برینڈ تو نہیں ہے جو کہ ان میں سے ہے اگر ان میں سے ہے جس طرح چار یا پانچ تو میں کہوں گا کہ جی امیزان تو اسی کو ایڈوانٹیج دے گا تو میں جب اپنی رائے قائم کروں گا کہ میں کتنی سیل لگا جاؤں گا تو اس طرح کے برینڈ کو نہیں کروں گا اچھا یہاں پر اب ایک اور بات آتی ہے کہ اب ہمیں جب کمپیٹیشن کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کو میں نے پرسپیکٹیف کے اندر ڈیوائٹ کیا ہوا ہے نیو بیز ٹاپ اور رینڈ نیو بیز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مارکٹ میں اینٹر ہوں گے تو ہماری ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن کیا ہونے چاہیے سیلز ریویوز اور کمپیٹیشن کے ڈیفرنٹ لیویل نئے آنے والوں کے لئے کیا ہے پھر ٹاپ ہمیں بتاتا ہے جب ہم گروت کرنا چاہتے ہیں جب یہاں پر ہم گروت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارا بزنس گرو کرے تو وہاں پر ہمیں کیا دقت اٹھانی پڑ سکتی ہے رینکڈ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کی ورڈ رینکنگ کے حساب سے سیلرز کون کون سے ہیں اور وہاں پر ہمیں کس خزم کا کمپیٹیشن فیس کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں نیو بیز میں آتے ہیں کمپیٹیشن کی فیکٹرز وہی ہیں جو ہم پہلے اٹھانی ہم دیکھتے ہیں کی ورڈ کی اوپر ہم کمپیٹ کرو رہے ہوتے ہیں آپ ہر سیلز وڈا ریویوز پہ بھی ہوتے ہیں وہ تو بنیادی سی بات ہیں لیکن اس کے علاوہ جو میجر کومپنٹ مجھے نظر آتے ہیں کہ ہم کی ورڈ کی اوپر بھی کمپیٹ کرو رہے ہوتے ہیں ریٹیر لڈینس کے وپر کمپیٹ کرو رہے ہوتے ہیں بیلز ویسلز ہمارا بتا رہے ہوتے ہیں کی کمپیٹیشن کتنا سخت ہو سکتا ہے براوز نورڈ سب کٹیگری بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کافی زیادہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہائیلیٹ کر کر رکھ دیا آپ کی آسانی کے لیے یہ آرنج کا مطلب ہے کہ یہ آسانی ہے یہاں پر یہ چار سو پانسو سے کم ریبیوز ہیں یہ ہم نیو بیز کی بات کر رہے ہیں جو نئی پروڈک لاانچ ہوئی گی ان کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور ان کو میں نے ریبیوز کی ساتھ سے کر لیا کہ ان کو مجھے دس چاہیئے تھے اس لیے میں نے یہاں پر بات کر رکھ دیا اس نیو بیز میں جو ایوریچ پرائس ہے وہ ٹیٹی فور مائنٹ فائیٹ ہے فائن اور جو سیلز ہیں ایک ہزار تین سو فائن اور آن ایوریچ اور اگر ہمیں سب سیلز کو کمبائن کر لوں نیو بیز کی جو دس نظر آ رہے ہیں تو تیرہ ہزار بن تین سیل تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا پورشن لے کر جا سکتے ہیں اس میں سے آپ پرائس پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ لوگوں کے ڈفرنٹ پرائس پوائنٹ ہیں اب یہ صاحب ایک سو چھے سیل لے کر کیوں جا رہے ہیں اور یہ پانچ سو تیہتر سیل لے کر کیوں جا رہے ہیں ان کے ریویوز صرف ٹویٹی ون ہیں سوری ریوی ویلوسٹ ان کی ہے ریویوز ان کے پانچ سو دو ہیں یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں اور ان کی ایک سو چھے سیلز ہیں پرمنٹ اور ریویوز صرف ان کا ایک ہے اور انہوں نے چار ویریشن کی مئن تو ہمیں صرف سمجھ میں آ رہا ہے یہ پریزنٹیشن جو ہے نا آپ کو اوورویلن نہیں کر دے کی جب آپ ادھر فوکس کر ر رہتا ہے اب آپ اس کو نوٹ کر کر رکھ لیں اگر آپ کو ضرورت ہے اور اگر آپ کو ویسے ہی آپ حوشی آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ذہن میں رکھ لیں اس کو اور یہ دل پشارے کیلئے میں نے دیا ہوا ہے کہ میرے خیال میں یونٹ پرائز اس کا کیا ہوگا مدب اگر ہم ایک پیکج کی بات کر رہے ہیں یہ کچھ ہمیں ملٹیپل میں آپ پر نظر آ رہے ہیں تو اس پیکج کی پرائز کیا دئی ہوگی یہ اندازہ ہے صرف اور یہاں پر آروائی بھی اندازن میں نے ایک نکال کر رکھا ہوا ہے کہ کس پرو پر یہاں پر یہ لائن بتاتی ہے کہ اگر یونٹ پرائز یہ ہے تو اس کی انونٹری پر اس سیلز کے اوپر اس کے کتنے پیسے لگ رہے ہوگے تو یہ کر لیا اور پھر اگر اس کو کیش فلو مینج کرنا ہوگا کہ تین مہینے کے ایڈوانس میں انونٹری منگوا کر رکھے تاکہ فیکٹری اوشن اور ویئر آس کے درمیان جو ہمارا کیش فلو سٹک ہونے والا ہے تو وہ آپ کی ذہن میں رہے ہیں آپ اپنے انویسٹر کو ایک کوئی باوپارک ٹائپ کا سمیٹ دے سکتے ہیں کہ یہ انداز دن اتنے لائیں گے آپ اپنے پلائن کو بھی ڈیفنیٹلی اویلیٹ کریں گے اچھا پھر یہاں پر ہم کامپیٹیشن جو کرتا ہے نا کی ورڈ کی بیسیز پر کر رہا ہوتا ہے یہ ہم سب کو معدوم ہے یہ رینگڈ کی ورڈ ہیں سسٹی فائی فٹی سیمن افکورس بہت زیادہ ہیں ان کا سرچ والیوم بھی بہت امپورننس رکھتا ہے نہ صرف یہ کی ورڈ بلکہ ان کا سرچ والیوم کتنا ہے وہ کتنے بڑے کی ورڈ ہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں پانچ لاکھ ورڈ سے پچاس زار یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے ان دونوں کے دریمان تو آپ ان کی سیلز کو بھی ملاحظہ فرما لیں ان کی آٹھ ہزار سیل ہیں ان کی سوہ دو ہزار سیل ہیں تو یہ ہمیں ایک سامنے نظر آری چیز ہے اچھا ریٹیل لیڈینس جو ایس پر ایمیزون ڈیفنیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پندرہ سے زیادہ ریویز ہوں تو وہ ریٹیل لیڈینس کے مطابق ہو سکتے ہیں اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹیل لیڈینس ہے اور دوسری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں انوینٹری بھی اس میں انکلوٹ کرتے ہیں کہ انوینٹری کا ایمپل انوینٹری ہونا بھی ضروری ہے ایمیجز ہم سب یہاں پر نمبر آف ایمیجز کو دیکھ رہے ہیں آپ نے جبکہ ہیلیم دیکھا ہوگا تو وہ ایمیج کے سائٹس کو بھی کنسیلیر کرتا ہے جی ہم ایمیج کی کوالیٹی کے اوپر بھی آئیں گے اور ایمیج تو بہت اہم ہوتا ہے نا یہ کھلے کھلے کر آتے ہیں آپ کے پاس مین ایمیج خاص طور پر اور ریسٹ آف تا ایمیجز جب وہ کنورجن لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کتنے پرسویسیو ہیں کتنے انگیجنگ ہیں کتنے پرابم سالونگ ہیں اور ایمیزون کی اپنی ریکمینڈیشن کے ساتھ سے کہ جن لسٹنگ کے اندر کمپیرجن ایمیج ہوتا ہے اس کی سیلز زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو وہ امام چیزیں آپ یہاں پر نہیں کر سکتے اسے ہم کونٹیٹیٹیو انلیسس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کے بعد ویڈیو ہے جی ایک ہی کے پاس ہے تو یہاں پر اگر آپ ریٹیل لیڈینس کے اوپر کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جی آپ ویڈیو لے کر آئیں آپ ای بی سی لے کر آئیں یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوان ڈو تری فور فائف سیک چھے لوگوں نے ای بی سی رکھی بھی ہے باقی لوگوں نے نہیں رکھی بھی ان کی سیلز ہیں اچھی ہیں لیکن وہ ہم جو ہے نا از ارول آف تم یہ دیکھیں گے جی کہ ہمیں ان پر کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں ان سے بہتر کونٹنٹ لے کر آنا ہے ان سے بہتر ای بی سی لے کر آنا ہے ان سے بہتر امیجز لے کر آنا ہے تو یہ کمپیٹیشن ہی ہوتا ہے پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے انہوں نے کونٹنٹ کے اندر کتنے کیوٹ کر کے رکھیں گے یہ بڑا اہم ہے اچھا یہ میں نے کوئی مہینہ دو مہینہ پہلے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا تو بات میں میں نے دیکھا کہ ہیلیم اب یہ دیتا ہے کہ ٹائٹل کے اندر کیوٹ ڈینسٹی کیا ہے تو یہاں پر ہم صرف اپنے کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آٹھ کیوٹ ہیں اور یہ میں نے مینویلی نکالے ہیں یہ ہیلیم سے ڈیٹا نہیں لیا میں نے تو ٹوٹل کیوٹ کتنے ہیں ٹائٹل کے اندر ہیں ٹائٹل کا اپنا سائز کتنا ہے سائز بھی آپ کو معلوم ہے کہ میٹر کرتا ہے تو دو سو مطلب اس نے ہائلی اپٹیمائج دکھا ہے نو کیوٹ ڈالے میں تو یہ ذرا لگ رہا کہ کوئی ہشیار اور مطلب جس طرح کے ویل اویر سیلر ہے تو یہ کامپنیشن آپ کو اسی طرح کا دے گا غالب گمانی ہے کہ یہ دو سو ان کی لیندھ ہے اور نو کیوٹ ہیں چھے کیوٹ ہیں ایمیزون شاید چار ریکومنٹ کرتا ہے انہوں نے اتنے دیئے میں جنگ جاری ہے کہ سیلز ہمیں ملنا ہے زیادہ انہوں نے اپٹیمائز کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو ڈیٹیل سے انیلیسز کرنا پڑے گا ان کی ٹائٹلز کا کہ انہوں نے ایسے کون سے کیوٹ ڈالے میں پھر اس کے بعد سیم گوز بیت بولٹس پانچ پانچ بولٹس ہم نے دیئے میں تو اٹس فائن یہاں پر ہمارے پاس کوئی گیپ نہیں ہے کوئی کامپنیشن نہیں ہے آپ بھی پانچ دالتیں لیکن ہائیلی پرسویسیب انگیجن اور ٹاپنس سالونگ یہ لفظ آپ تین مجھ سے خاص طور پر بار بار سننیں گے جب تک کہ ہم کانٹینٹ کی بات کرتے رہیں گے ایمیجز کی ویڈیوز کی بات کرتے رہیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بولٹس کے اندر کتنے کیورڈ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے اور فورس اوور آپکمائز کر دیا ہے کیورڈ انڈیجڈ ہے کیورڈ انڈیجڈ ہونا کیورڈ اسٹاف ہونا اور اوورویلمنگ خزم کی کیورڈ اور اووراپٹمائز کرنا یا آپ کو اس میں ڈیفرنس نکالنا پڑے گا ایوڈ ٹرائی تو اسٹک ڈیفرنس پر اینیزن اور ایک جنرل جو ازمشن ہے میں اس کو فالو کروں گا زیادہ استعمال نہیں کروں گا یہ ایویلیٹ کرنا پڑے گا شروع کے دنوں میں تو ہر گنام آف ہوتا ہے وہ ہلی مون پیرید آپ کہلیں اس کو یا کن بھی کہنے سیم گوز ڈسکرپشن جن جن کے پاس سی بی سی نہیں ہیں ان کے پاس ڈسکرپشن موجود ہے اور ان کے آپ کیورڈ دیکھتے ہیں یہ ہائیلی اپٹمائز کیا ہوئے انہوں نے بارہ انہوں نے ڈالے میں ہائیلی اپٹمائز کیا ہوئے اس کا فرق کیا پڑا ہے فور سیسٹی ون بی اے سیز دے پا رہے ہیں اور ان کے ریویوز میں فور ایٹی نائی اور ان کو ایک سال ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہائیلی اپٹمائز کانٹنٹ لے کر آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مثال یہ بھی موجود ہے ہائیلی اپٹمائز ہونے کی باوجود کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ جو کیورڈ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے نو تو وہ کتنے بڑے کیے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کمبائنڈ سرچ وولیم جانا وہ ادنا ہیں یہاں پر جنہوں نے بلٹس کے اندر کیے ہیں آٹھ تو اس کا کمبائنڈ سرچ وولیم کتنا ہے بارہ کے اوپر کتنا ہے اچھا پھر یہ کیورڈ ای وی سی کے اندر جو لوگوں نے یوز کیے ہیں ہمیں یا تو ای وی سی کے ٹیکسٹ اگر ہے تو اس کے اندر یا تو پھر ایمیج کے آلٹ یا کیورڈ کی طور پر جو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں کتنے ملنا ہیں جو ہمارے آنکھوں کو visible ہیں ایک پبلک لی اویلیبل ڈیٹا پر جو موجود ہیں کمبائنڈ پر تو نہیں جا سکتے اور اس کا کمبائن سرچ وولیم کتنا ہے کبھی بھی چیزوں کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا ہے آپ کو ایک کمبائن افیکٹ دیکھنا ہوتا ہے آپ یہاں پر اس کو دیکھیں گے اور مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو بھی ہائیلائٹ کر دوں کہ یہ بھی ایک امپورٹن چیز ہے ہمارے لئے تو یہ جناب میں نے اس کو کر دیا ہائیلائٹ کمپنی کی مشہوری کے لئے یہ میں نے کر دیا جی یہ بھی اہم ہے یہ بھی ہمارے لئے ایک الارمینگ چیز سیچیشن میں جانا ہی چاہیے کہ ہمیں یہاں کمپیٹ کرنا ہوگا اچھا بیلز این بیسلز اس کو ہوتا ہوتا ہے جب مارا ماری چل رہی ہے ہر کوئی لگا ہوا کہ مجھے مل جائے اس سیلز کا شیئر اچھی بات یہ کہ چوئس کی ورڈ کسی کو بھی یہاں پر نہیں ملا ہوا کوئیسنز کسی کے بھی نہیں ہیں واؤچر کسی نے نہیں چلائے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ چلو اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی بھی لوگوں کو بیچ سیلر بھی کسی کو بیچ نہیں ملا ہوا سٹرائک ترھو پرائز بھی موجود نہیں ہے پروموشن ان لوگوں نے چلائی ہوئی ہیں تو آپ بھی چلائی گا آپ واؤچر بھی ڈال دیجئے گا کوئی منع نہیں کر رہا دوسرے یوز نہیں کر رہے آپ کرنے واؤچر آپ کا لگتا ہے تو تھوڑا سا بیچ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے پروڈک ڈسپلی میں خاص طور پر اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ کیٹیگری بینٹو باکس بھی اور فوڈ کنٹینرز بھی ہو رہی ہے انشور آپ کی انٹیلیجنس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ جا کر اس کو پہلے دیکھیں گے کہ کس کیٹیگری کے اندر زیادہ کی ورڈ ہیں ہائیلی ایڈ ایلیمنٹ تو آپ اس کے اندر کریں گے مجھے معلوم ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سب کی سب چلاک ہیں اچھا پھر یہاں پر ایک اور ہم سورسنگ کے اندر پروڈک کولیٹی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پیکج کو انٹیلیجنس پیکجنگ کر کے وہاں پر فیس بچانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں یہ میں کوشش اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں فائنل ورڈک جو ہے وہ تو ایمیزون کے ہی رہے گا ابھی بھی میں جون جو رہا ہوں ایمیزون نے شروع میں ہمیں 2.21 ایوی ایفیس لگائی تھی لیکن مومنٹ ساری کی ساری انٹری اویلیل ہو گئی تو انہوں نے آنکھیں پھیر دی اور انہوں نے 4.41 ایوی ایفیس تو اس طرح سے اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اور اگر کچھ ایکسپینینس سیلر کے ترمیان رہ ہو تو آپ یہ انداز اللہ سکتے ہیں یہ بڑی کامن پریکٹس ہے تو اب آپ نے ری کیپ کرنا ہے اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ان کامپیٹیشن کے بارے میں میں نے آپ سے کیا کیا باتیں کی ہیں اور آپ کو کہاں کہاں دیکھنا چاہیے تو اب آپ یہ ٹاپ کے اندر دیکھیں گے آپ اپنی گروت کو اگر آج سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹاپ پرسپیکٹیو میں آ جائیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جی کہ آپ کو ریویوز کے اندر کیا مقابلہ ہوگا یہ دیکھیں یہ تین سال سے بیچ رہا ہے یہ چار سال سے بیچ رہا ہے یہ سکتا ہے کہ میں ان کے درمیان کہیں آ کر کھڑا جاؤں جس طرح یہ خساب کھڑے ہوگئے یہ سکتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہاں اس نش کے اندر اتنا بڑا بھی نہیں ہے اگر آپ بنا ننے کی تو لے آ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جائز طریقے سے لے رہا ہے سیز ویلاؤسٹی منپلیٹ کر کر لے رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے نہیں ہیں ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہی نہیں اپنا ہم تو ان کو اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں تو لیکن ہم جب کریں گے تو ہم آف کورس کوشش کریں گے کہ ہم اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے کام کر لیں ویلاؤڈ وائلٹنگ اینی ٹرمزن سرویس ایمیزون فیسگوگ اچھا اب وہاں پر ہم نے دیکھا نیو بی کے اپنا ایک ایوریج ہے یہاں پر ہم نے ٹاپ والوں کا نکال رکھا ہے کہ کیا ایوریج ہے ٹاپ ٹین سیلر یہ یاد رکھی ہے یہ ٹاپ ٹین سیلر یہ رینک کی بات نہیں ہو رہی ویڈ ریسپیکٹو سیلز ہم نے ہائی ٹو لو اس کو سورٹ کر کے ہیلیم سے نکال آوائی دیتا تو ان کا کمبائن سیلز جو نا ایٹی سیبن تاؤزن ہے ویسز نیو بیز جو کہ کتنا کماری تھی یہ کماری ہیں ٹھیک ہے جی ٹاپ والے اتنا کمار ہیں آن ایوریج یہ لے کر جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ٹاپ فائف کی کی ویڈز کتنے سارے رینکڈ ہوئے میں اور ان کا کمبائن سرچ فالیم کتنا ہے تو اگر آپ ان تمام کی ویڈ کو نکال لیں گے تو آپ کے لئے اثر ہی نہیں جائے گی کہ ہاں چلو انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ ایک ہنٹ ہے آپ کے لئے یہ دل پشاری والا ڈیٹا سیم اسی طریقے سے دس پرسن پروفٹ اجیوم کر کر پھر باقی کے وی فی سوارے نکال کر یہ پائس نکال دی اچھا پھر ریٹیل لڈینس کے اوپر آتے ہیں افکورس ٹاپ سیلر ہیں تو سب کے ریویوز پندرہ سے زیادہ ہی ہوں گے ایمیجز آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیجز کے اندر آپ کی کمپنیشن کی جائش کہاں پر ہے ان صاحب کی صرف پانچ ہیں اس کے باوجود انہوں نے حلہ بولا ہوا ہے فائن ویڈیوز کس کس نے ڈالی گئی ہیں ان صاحب نے ڈالی گئی ہیں تو ہم ویڈیوز کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ کمال لے آئیں لیکن آئین اب ویڈیو میں نے کہا کہ یہاں پہ ویڈیو کا گیپ ہے تو اب آپ ایسا نہ کریں کہ آپ نے کوئی للو پنجیو سے ویڈیو بنائی اور ڈال دی بائی اس کے اندر بھی پرسویشن انگیجمنٹ اور پرولم سالبنگ کا پہلو سامدہ رکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل کی ویڈ کتنے تو اب اگر میں دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یار بغیر ویڈیو کی بھی چلی جاتا لیکن میں ویڈیو اور ای بی سی رکھ کے لاؤں اب ان دو صاحبان نے نہیں رکھی بھی ویڈیوز اور ای بی سی نہیں رکھا با انہوں نے ویڈیو نہیں رکھی بھی اس کے باوجود یہ سیل لے کر جا رہے ہیں دہزار آٹھ ہزار فائن لیکن میں آؤں گا تو میں کوئی اسٹون انٹرن نہیں پرموشنز جانا یہاں پر سارے لوگ یہ دیکھنے ایک ایک تو چلائی رہے ہیں تو ہو سکتا میں ایک یا دو تین پرموشنز ڈال دوں اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوپ میں ہمیں دونوں ہی سب کٹیگریز نظر آ رہی ہیں فوڈ کنٹینر سیڈ بھی اور بینٹ باکس بھی لیکن میرا انفارم ڈیزیجر ہوگا میں جا کر اس کا کونٹیٹیوڈیو انلیسز کروں گا کہ کون کون سے کیوئڈ ہیں پھر ان کی کوالٹی دیکھوں گا اور پھر اس کے بعد میں ریسائیڈ کروں گا کہ میری سب کٹیگری کیا ہوگی اب یہاں پر ایک تیسرے عجیب سی نظر آ رہی ہیں انڈیویجیل ہاؤسولڈ فوڈ کنٹینر دیفنیٹلی ہم ہے تو اس نشمہ نہیں جانے والا ویسے اس سب کٹیگری کے اندر میں لسنی کرنے والا اچھا ٹھیک ہے تو کیونکہ ریلیمنٹس ہی بلٹ ہوتی سب کٹیگری کے اندر اچھا ٹھیک ہے اچھا پھر یہ آپ دیکھ سکتا ہیں پیکجنگ کا یہاں پر کیسے حصہ چل رہا ہے ایوریج ایفیس کیا آ رہی ہے پھر رینک کے اندر بھی یہی تمام کامپیٹیشن کے فیکٹرز موجود ہیں جو ابھی ہم دونوں پرسپیکٹیگ میں دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہیں کہ جی آرگنکلی رینک کرنے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے آپ کتنے پڑیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے خاصے ہی کیورڈ انہوں نے کیا ہائیلی اپٹمائز انہوں نے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کی سہولت کے لیے کمپنی کے مشہوری کے لیے اس کو بھی میں یہ کر دیتا ہوں امیزنگ سرچ والیم کو نہیں بھولنا چیزوں کوائی سولوشن میں نہیں دیکھنا تو یہ ٹیک اوئے آپ کا آپ یہاں پر دیکھیں یہ نظر آیا لائیو اسٹرین یہ تین حضرات کے پاس لائیو اسٹرین نظر آ رہی ہے ان کے پی ڈی بی پر یعنی کہ پروڈک ڈیٹیل پیج کے اوپر یہ نظر آ رہی ہے تو ڈسٹریکشن موجود ہے آپ کے بائیرز کے لیے اچھا اب یہاں پر یہ ہم دیکھ لیں کہ جی ایوریج پرائیس رینک کیورٹس کا یہ بنتا ہے اور جو سیل ایوریج بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے ان سب کو اگر ہم سم کر لیں تو اتنی سیل بن لیں تو ٹاپ کے اندر ہمیشہ زیادہ ہوگی افکورز زیادہ ہوگی نیو کے اندر ہمیشہ کم ہوگی تو ہمیں یہ سیل ایکویلی بیرم پرسپیکٹو وائز بھی دیکھنا چاہیے یہاں تک تو بات تھی کہ ہم کیونکہ آسانی چاہتے ہیں کہ ایزی ٹو لانچ ہو ایزی ٹو لانچ ہو تو نیو بیس کو آپ دیکھیں گے ایزی ٹو رینک ہو تو افکورس آپ یہاں پر دیکھیں گے جی کیورٹس آپ کا مین فیکٹر ہے یہ کیورٹس کون کون سے ٹارگیٹ لے کر چلنے ہیں شروع سے آپ کو اور جب ٹاپ پر پہنچیں گے تو پھر آپ کو کہاں کا مقابلہ کرنا ہوگا تو اس ٹائڈگی وہ شروع سے سیم ہی رکھیں گے آپ ای بی سی تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے پروموشن ڈال دینی ہے واؤچر ڈالنا ہے واؤچر ڈالیں اس کو کیونکہ ہمیں کلک چاہی ہیں بہت سارے کلک ثرو ریٹس سے بھی چھوڑ نیکنگ ہو رہی ہوتی ہے چھوٹے موٹے کی تو ہوئی جاتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں رکھ کر لانا ہے کیورٹ ہم یہاں سے ایڈنٹیفائی کریں کہ ان سائمان نے کون سے کیورٹ اٹھا رکھیں تو ہم اس کو ضرور بل ضرور اپنی سٹریٹیجی کا پارٹ رکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے سٹریٹیجی بنانا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے اچھا پھر یہ جو شیٹ ہے ریلیونسی وادی یہ برینڈن ینگ دامت برکاتوں کہ جو طریقہ ان سے میں نے نکال لیا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینٹ کی ریلیونسی انہی سے آ رہی ہے اچھا یہاں پر میں نے یہ برینڈ انلیٹکس کا ڈیٹا نکالا ہوا ہے یہ پی پی سی کا ڈیٹا تھوڑا سا نکالا ہوا ہے دیکھیں مجھے تو یہ اندازہ کرنا ہے کہ میں آگے کلائنٹ کو بجٹ دینے والا ہوں تو وقت سے پہلے مومن تو وقت سے پہلے وقت کی تیاری کر لیتا ہے تو جی یہ اسی کی پیرہ میں میں نے نکالا ہوا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کیورڈ ہے بی با سا کیورڈ ہے جی چھوڑ اسرچ والیوم ہے تھوڑے کچھ سیز لے آئے گا آپ کو برینڈ انلیٹکس میں مجھے مل نہیں رہا تھا تو خیر میں نے کوشش بھی نہیں کی اس کی یہ سی ٹی آرے جی پہلی دوسری تیسری پوزیشن کا یہ بتا رہے کہ جو پہلی ٹاپ تھری پوزیشن سے کتنا کلک تھو لے کر جا رہی ہیں ان کا کنورجن ریٹ کتنا ہے یہ تھوڑا سا ریلیکسنگ ہے یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے بڑے کیورڈ کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور چھوٹے کیورڈ میں ہمیشہ یہ سی ٹی آر ٹاپ تھری کا زیادہ ہوگا لوگ زیادہ بودھر نہیں کرتے سٹرال ڈاؤن کرنے میں وہ شروع کی ٹاپ ٹین پروڈکس سے ہی غالباً کر لیتے ہیں وہ ہی زیارہ سیل لے کر جاتے ہیں کیونکہ چھوڑا سا سرچ والیوم ہوتا ہے انشاءاللہ اچھا اب یہاں پر میں کانٹنٹ کیورڈ کا آپ کو بتا دوں کانٹنٹ جو پورے پیج نمبر ون کے اوپر یہ کیورڈ جو ہے فور سٹوریج جس کا سرچ والیوم یہ ہے ریلیونسی اس پر برینڈن ینگ یہ رہی اور کامپننگ پروڈکس یہ تھی سی پی آر یہ سلیس کیا جاتا سپانسر پروڈکس یہ تھی ٹائٹل کے اندر فورٹی ون ٹائمز ہوا ہے بلٹس کے اندر چونا سٹمپس ٹائمز ہوا ہے اور ڈیسس پرپشنن پر ٹائمز ہوا ہے ایٹین ٹائمز ہوا ہے تو اس کا مطبعہ یہ ایک اہم کیورڈ ہے اور کانٹنٹ کے اندر لوگów لکھ رہے ہیں کونکہ وہ تو اپنی بل السے لکھ رہے ہیں تو یہ اہم کیورڈ ہے پر اس کے باتے اب یہ لوگ سمجتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں تو ہم اس کو فالو نہیں کر لیں ہم اپنا انلیسز کر لیں فوڈ اس کیلس ٹائمزauge سب کٹیگری بھی کچھ ایسی ہے سیٹ آتا ہے اس کے اندر اور اس کا کمائنڈ سچواریم یہ رہا ریلیونسی یہ رہی اور باقی کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ آ رہا ہے یہ سوٹ ہوا ہے ویڈ ریسپیکٹو ٹائٹل آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں اب یہاں پر یہ کچھ کی ورڈ ہیں اب آپ نیچے چلتے جائیں نیچے چلتے جائیں یہ سوالے کو دیکھیں پراب لنچ باکس سب ایک ہی رسٹنگ میں یوز ہوا ہوا ہے اور کیا ٹائٹل میں یوز ہوا ہے بلٹس میں یوز ہوا ہوا ہے فائن تو اب پی پی سنگی کیسے چل دوئے گی مجھے نہیں معلوم تو آپ کو بہرحل یہ کی ورڈ چاہیے ہوتے ہیں اور ڈیفرن پرسپیکٹو چاہیے ہوتے ہیں کی ورڈ کے تو یہ آپ کے سامنے رہے پھر مجھے یہ دیکھنا ہے جی دیکھیں انویسٹر جو ہوتا ہے نا ایک ایڈوکیٹڈ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پلائن لاکر دو تو پلائن کس طرح لاکر دیں گے جب میں پتا ہوگا سیلز زیادہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہیں تو ایک پرسپیکٹو آپ کو اپنے اس پلائن کو بنانے کے لیے ایک پرسپیکٹو تو سرچ والیم ہوتا وہ میں نے یہاں پر شو کر دیئے کہ دوزار انیس میں دوزار بیس میں دور اکیس میں جنوری کے اندر آٹھ پرسن آن ایوریج سرچ والیم رہا ہے اگر ہم کمپیر کریں اس کو سب کو سم کر لیں ان تینوں کو سم کر لیں اور پھر ان کا ایوریج نکال لیں تو آٹھ پرسن کوئی بنتا ہے اس کا پورے سرچ والیم کے حساب سے ٹھیک ہے جی تو آپ کا یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ سیلز جو ہوتی ہیں وہ جولائی اور آگس میں ہوتی ہیں بٹ بینٹو باکس ہے اب لنچ باکس کو آپ دیکھیں تو لنچ باکس جولائی اور آگس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پچیس پرسن اس کا سرچ والی سکسٹین پرسنٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں اب اس کا دیکھیں یہ تھرڈین پرسنٹ دکھا رہا ہے جنوری میں جبکہ یہ ایٹ پرسنٹ دکھا رہا ہے اور یہ ایٹ پرسنٹ دکھا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے کیورڈ جو ہے نا وہ ایک اورکیسٹر ہے یہ پورا بہت ساری چیزیں بہت زارے باجے بجھ رہے ہیں یہاں پر کبھی کبھار سیلر کئی باجہ بن جاتا ہے یہاں پر تو کوئی پریشان اور گھبرانی کی بات نہیں ہے ملٹیپل میں نے کیورڈز رکھے میں لیکن ان ریالیٹی اگر میں بناوں گا تو میں یہ سرچ والیوم کا بھی ڈیٹا لوں گا میں سیلز ہسٹری لوں گا ٹاپ سیلرز کی مجھے پوری نیش کی اگر سیلز ہسٹری چاہیے ہو تو وائرل لانچ پر مل جاتی ہے مجھے وہاں پر پرائیس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پرائیس وار ہے پرائیس ڈیکلائن ہو رہے ہیں تو وہ بھی وہاں پر مجھے پتہ چل جاتا ہے یہاں پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اوور دا پیری آف 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 لاس سرچ والیوم بڑھتا جا رہا ہے عام طور پر ہاں جی کافی بڑی رہا ہے ان کا تو یہ پرسپیکٹیف تھے کچھ دیکھنے کے ڈیٹا کو میرے خیال میں یہاں سے دیکھنے کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے پھر اب آپ ایٹریبیوٹ آرینٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ اٹھالیس پروڈکس ہیں تو کیا ان کے اندر کمال ہے کیا ڈیفرنسز ہیں کتنے فیچرز ہیں کون کون سی سیلین فیچرز ہیں مثال کے طور پر پہ پیک ہے ہائٹ ہے مٹ کیریل ہے تو کیا وہ اس طرح کا وہ کریں گے پھر آپ یہ دھونڈیں گے کہ آپ کون سی پروڈکٹ کرنی ہے پھر آپ گریونسز فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ شکایت نے لوگوں کیا ہے آپ پریزز فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ لوگ کس بات کی تعریف کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کی کیریوسٹی معلوم کریں گے کہ سوال کون سے کر رہے ہیں وہ تو پھر ان کو دیکھ کر پھر آپ اپنے سورسنگ والا فیز استعمال کریں گے اور اس بالپرک ایسٹیمیٹ کو آپ کلوز تو ریالیٹی لے کر آئیں گے کہ آپ کو کی ریٹ ملتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں گے کیا پروفٹیبل رہیں گے نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے اپنی جنرلی پروڈکٹ ڈیولیٹمنٹ شروع ہو گیا آپ کی سیمپلنگ سے پھر آپ اس طرح کا پروڈکٹ لے کر آنا ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے بیز امان ڈیٹا اب مزید کی بات یہ ہے کہ جی میں نے ازیم کیا ہے کہ یہاں پر ریٹیل لیڈینس کے یہ تو ایک کومنس آئے کہ آپ ویڈیو لے آئیں ایمیجز اچھی بنا لیں میں فیل کریں گے پھر آپ کی مجب کو ریٹیل لیں ای بی سی آپ کا بہت اچھا ہو بریند ایدنٹیتی آپ کو کانسپٹ کلیر ہو تو یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں اور بیک اینڈ بھی آپ فورا فل کریں گے جتنا ریلیونٹ کر سکتے ہیں اتنا ریلیونٹ کر دیں گے پھر آپ کو کوئی کونہ نہیں چھوڑیں گے آپ تو یہ تو ہر ایک یہ تو رول آف تھمگ ہے نا پروڈکٹ ڈیولیپنٹ کا بات آپ کو ایک انداز ہو جاتا کہ ٹھیک ہے کہ مجھے یہاں یہاں کامپیٹشن ہوں اب ان میں سے چینیز بھی ہوں گے اور چینیز انسین ہوتے ہیں پاکستانی بھائی ہمارے بڑے انسین ہوتے ہیں ایک ہوم ٹیکس ایل کی دش ہے یوکی کے اندر میں جانتا ہوں آپس میں ہی سارے مسلمان بھائیوں نے پاکستانی بھائیوں نے مختلف انٹریننگ انسٹیوٹ جو پاکستان کے اندر ہیں بھانت بھانت کے انہوں نے سب نے جو اوپر حلہ بول دیا اور آپ یقین کریں گے مین کیوئٹ کے اوپر آٹھ پانڈ کی پہنچا دی ہے سب نے کھانے نہیں دی رہا ہے نہ اپنے بھ مزید ہل بھی مزید تو ایسی کوئی مارا ماری نہ چل رہی ہو یہ خاص طور پر یہ بلوگ بتا رہا ہوتا ہے خاص طور پر یہ بلوگ اور ویسے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو سیلز کا بڑا حصہ چاہیے تو یہ نامی گرامی لوگ ہیں سیلز کا والیوم صرف آپ چیک کریں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سے تو اس کی وجہ سے ہمارا ماری تو پیدا ہوگی یہ تو نشل ہے لیکن خیر ہے آپ کو بھی کہانے کا موقع ملتا ہے لیکن نیچرل پیس کے اوپر آنا ہے آپ اپنی امیدیں کچھ اس طرح کی رکھیں گے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ جی پچاس سے سو کی سیل آپ کر لیں گے ویڈاوٹ اسپینڈنگ فورچیو اور اوور دا پیریئر آف ٹائم جو نام آپ اس کو بڑھاتے رہیں گے آہستہ 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 کم از کم جھولے لال والا تو اس ہی نہیں ہونے والا نا آپ کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ کانچ کا بیچ رہا ہے یہ پلاسٹک کا ہے آپ کے انیلیس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کو پلاسٹک والا بیچنا اور پچیس کا پیک بیچنا ہے جس این اگزامپل اب آپ جہاں پر دیکھیں گے کون کتنے بیچ رہا ہے اچھا بھئی ریویز تو بہت زیادہ ہیں گیارہ ریویز ہو سکتے ہیں آپ کے ایک مہینے میں پہلے بہت اگر ہوئے تو بہت ہی اچھی سیل کر دی ہیں آپ نے تو وان ایٹی ٹو کے ہو تو خیر بہت ہی کم ہے اس کی آپ ریوی ویلوسری دیکھنے اس کو تین مہینے ہوئے ہیں چھے ریویز ہر مہینے ایڈ ہو رہے ہیں اس کے تو یہ بھی ہمیں پتہ لگیا کہ یہ ا ہوگی تین مہینوں کے اندر ہم یہ گلد کھلا پائیں اب وہ گناہ بے لذہت کی بات اللہ ہے کہ وہ ڈرامے جو ہیں کہ ویس کے ریویو مانیپلیشن کے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اب یہ دو مہینے میں انہوں نے کیا کانٹ کیا ہے واللہ دو مہینے میں آٹھ ہزار سے پتہ نہیں کیا یو ایس پی لے آئے ہو سکتا ہے کوئی نائشن لوگ کوئی بینیفرٹ جاتا ہو ان کی طرف یا آپ کو کوالیٹیٹیو انیلیسیس بھی ہوگا ابھی اس کا ابھی تو ہم کوالیٹیٹیو انیلیسیس کی بات کی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں فائدہ آتا فرمائیں گے پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتہ ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ